فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہزی بیده الملک وہو علیہ کل شیئ قدیر اللہزی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر شہر رمضان اللہزی انزل فیه القرآن صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی ان اللہ و ملائکتہ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سب ساتھی پیار و محبت کے ساتھ امام الانبیاء رئیس الانبیاء خطیب الانبیاء محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند دواس دروشی پڑھیں اللہم صلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ سچے ہیں سب یارانِ نبی ہمارا قیدہ ہے کہ محمد مصطفی بھی سچا تو محمد کی جماعت صحابہ بھی سچی یہی قیدہ ہے نا آپ کا بھی اور تاں سنجویوں کی دعا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جماعت صحابہ بھی جو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچو نمہ نے نبی جی صحابہ کے سچو نمہ نے وہ پان لئی نا انجھ کریں شاہر چاہے دو سچے ہیں سب یارانِ نبی ابو بکر عمر عثمان علی برادرانِ اسلام واجب الہترام معزیز مکرم سامعین اور میری باپردہ ماں اور بہنوں آج کا یہ پروگرام یہ محفل دعایا تقریب ہے اس معصوم بچے کے حوالے سے جو چند دن پہلے انتقال کر گیا اور جس کا نام تین سالہ بچہ جس کا نام ابو بکر بتایا جا رہا ہے آپ کے اور ہمارے لیے تو یہ کوئی عام سی بات ہوگی لیکن جس ماں کی گود سے اس بچے نے جنم لیا یا جس والد کے زیر سایہ اور زیر شفقت اس کی پرورش ہوئی یقین جانئے کہ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ تو انہی کو پتا چلتا ہے اسلام چونکہ مکمل ذابطہ حیات ہے زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس پہلو کی اسلام نے رہنمائی نہ فرمائی ہو یہ قرآن جتنا قدیم ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل ہوا تقریباً ساڑھے چودہ سو سال قبل جتنی صدیاں گزر گئی قرآن ہر صدی میں ہر وقت اسی طرح اپنی اہمیت کو برکہ رکھتا رہا جس اہمیت کے ساتھ اللہ نے اس کو نازل فرمایا تھا اور قیامت تک ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبے میں رہنمائی عطا فرماتا ہے انہیں جو قرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس قرآن مجید کی عملی تفسیر کا مظاہرہ فرمایا اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہمارے لیے جس طرح آپ علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور نمونہ ہیں اسی طرح آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک سارے ساتھی بیٹھے رہے ہیں حضرت یہاں تشیف لائیں انشاءاللہ تو میں عرضے کر رہا تھا میرے دوستو کہ قرآن ہمیں رہنمائی دے رہا ہے کہ بچہ فوت ہو گیا کسی کی ماں فوت ہو گئی کسی کا بھائی فوت ہو گیا کسی کی بیوی فوت ہو گئی کسی کا دوست فوت ہو گیا فرمای کہ ہاں فوت ہو نہ ہے جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ضرور ہے آج ہم بھولے ہوئے ہیں ہم بھولے ہوئے ہیں موت کو بھلائے ہوئے ہیں لیکن کبھی قبر استان جایا کرو وہاں تمہیں ایک ماہ کے بچے کی قبر بھی ملے گی ایک دن کے بچے کی قبر بھی ملے گی تو بیس سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی بھولوں کی قبریں بھی ملیں گی عورتوں قبریں بھی ملیں گی غریبوں کی قبریں بھی ملیں گی امیروں کی قبریں بھی ملیں گی لیکن ہم تو قبرستان میں جا کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے وہاں بھی مزا کرتے ہیں میرے دوست اللہ نے قانون دیا ہے فرمایا تبارک اللذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ قرآن ہمیں یاد کرا رہا ہے اپنی جہانی کی مستی میں رہنے والو پیسے کی دھن میں مست رہنے والو اپنی عہدے کی مستی میں مست رہنے والو طاقت کی مستی میں مست رہنے والو تم تو موت کو بھول گئے ہو لیکن موت تمہیں نہیں بھولتی ماشاءاللہ ہمارے پیر و مرشد خطیب العصر پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت حضرت مولانا اللہ ما پیر عبد الحنان صدیقی صاحب دامت برکات مالیہ پندال میں جلوائے فروز ہو چکے ہیں ساتھی اتمنان سے بیٹھے رہیں حضرت کی زیارت بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ حضرت کا پر نور ایمان افروز بیان بھی سمات فرمائیں گے سارے ساتھی بیٹھ جائیں جی اب دو سمی کیوں تالے تو رہ لے ساتھ رہتا ہے تشیرا کے ملے دوستو تشیرا کے ملے دوستو